ہو گئے بس زندگی گزر رہی تھی گزر رہی کبھی پہنے تو پہنے نہیں تو نے برخہ اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں کبھی نماز پڑے تو پڑے نہیں تو نہیں ناچو گاؤ سود کھاؤ لےو دیو یہ کچھ بھی کرو صبح چلتا بس ایک رسمی مسلمان بن کے رہ گئے ہیں ایک نسلی مسلمان بن کے رہ گئے ہیں لیکن اصلی مسلمان بہت کم ہیں اصلی بہت کم ہے یہ افسوس تو ہم یہی چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ کم از کم ہم تمام مسلمانوں تک جدنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ان تک اصل میں اصلی مسلمان کیسے ہوتا اصل میں ایمان کیسے ہوتا ایمان والا کون ہوتا یہ سمجھو پہلے ایمان سکھاؤ اس کے بغیر جنت ناممکن ہے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہ بنیادی چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہے جس کو کلمہ کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہو دل کی گہرائیوں سے اس نے پڑھائی نہ ہو اقرار ہی نہ کیا ہو کہ میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا کتنے لوگوں کو اس چیز کا علم ہے تو ایمان ان تین چیزوں کا نام ہے دل کی گہرائیوں سے اس چیز کو ماننا زبان سے اقرار بھی کرنا پھر عمل کر کے دکھانا اگر دل سے نہیں مانے تو منافق ہو جائیں گے زبان سے اقرار نہیں کرے تو کافر ہو جائیں گے اگر زبان سے بھی اقرار کر لیے دل سے مان لیے لیکن عمل میں سستی کر رہے تو فاسق اور فاجر ہو جائیں گے یاد رکھو ایمان کیا چیز ہے کوئی مزاق نہیں ہوتا آج ہم بس بھائی برت مسلمان ہو گئے کیا ہمارے ماباپ مسلمان تھے ان کے پیٹ میں ہم پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں اتنی اس لیے ہم مسلمان ہیں ہم کو اس لیے اسلام کے بارے میں نہیں مالو مسلمانوں کے بارے میں نہیں مالو اس لیے پورے قرآن کے احکامات توڑتے ہوئے حرام کاریاں کرتے ہوئے بھی ہم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی نیکیاں کو چھوڑتے ہوئے نیکیاں نہیں کرتے ہوئے بھی ہم کو کوئی افسوس نہیں ہوتا اللہ کی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دم مخالفت اگر ایمان ہوتا ایمان میں اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہے اس میں ہمارے لئے آخری کتاب ہے یہ قرآن مجید اس پر بھی ہمارا ایمان ہے تو اگر قرآن پر ایمان بھی ہو اور قرآن کی آیت سامنے بھی آئے قرآن کی آیت سنیں اس کے بعد بھی اس کی مخالفت کریں یہ ایمان والا کیسے ہو سکتا اللہ تعالی نے جس حکم کو جس سود کو یہ کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے پھر بھی سود لیتے ہوئے جس کے دل میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو اس کے دل میں کیسا ایمان ہے پھر اللہ تعالی جس عورت کے بارے میں جن مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے عورتوں کے بارے میں کہا ہو کہ تمہارے لئے پردہ کرنا یہ فرض ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس کے باوجود دل سے جو لڑکی پسند نہ کرتی ہو وہ مومنہ نہیں ہو سکتی یاد رکھو بھلے ماں باپ کے ڈر سے گھر سے نکلتی ہوں گی وہ برخہ پہن کر کالج جانے کے بعد اگر برخہ اتار کے وہ گھومتی ہے وہ پھرتی ہو بیٹھتی ہو پھر اسی طرح وہ برخے کو دل سے نہیں پسند کرتی صرف ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے کونسا کی برخہ لٹکا کے نکلتی ہے تو ایسی عورت اللہ کی نظر میں مومنہ تو نہیں ہو سکتی ایمان والی تو نہیں ہو سکتی کوئی بھی شریعت کا حکم چاہے وہ سود ہو چاہے وہ برخہ پردہ ہو چاہے وہ شراب ہو کونسا بھی ایسا حکم جس کو کوئی انسان کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دل سے نہیں مانتا دل سے پسند نہیں کرتا ارے یہ کیا جی پانچ ٹیم نماز 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 بڑا مشکل ہے نماز ہم کو پسند دل سے پسند نہیں کرتا نماز کو پڑتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا ارے یہ کیا بھئی رمضان کا روزہ اتنی گرمی میں رکھنا پڑتا کیا دل سے اس کو پسند نہیں ہے ایسا آدمی مسلمان سچا مومن نہیں ہو سکتا یاد رکھو تو اسی لیے یہ بنیادی چیزیں ہمارے اچھا یاد رکھ لو اس کو ہو سکے تو لکھ لو یا نہیں تو ابھی ذہن میں بٹھا لو یاد نہیں ہوا تو بعد میں سوال کر لینا میں بتا دوں گا لیکن ایک لین میں اس چیز کو یاد کر لینا اچھی طرح جو بھی شریعت جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی بھیجا ان تمام چیزوں پر ہمارا دل کی گہرائی سے اقین ہونا ان کو مان لینا اس کو تصدیق کر لینا یہ ہے ایمان وهو